اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الحق یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت کا موضوع بھی وہ ہے جو اکثر مکی صورتوں کا موضوع ہے اور وہ کیا قیامت کے احوال کا تذکرہ سابقہ اقوام اور ان کے حالات کا تذکرہ اور انہی دونوں چیزوں سے نصیحت کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا بہت ہی شروع قیامت سے کی اور اس کے بعد گئی ایک اقوام کا تذکرہ کیا پھر آخرت کا تذکرہ کیا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے تو یہ مکی صورتوں کے موضوع ہیں اور اسی موضوع کی مناسبت سے لوگوں کو یہ بتایا گیا اور پھر یہ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ مکی صورتوں میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق ہو جائے تو گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکی صورتوں میں تین چیزوں پر زیادہ زور ہوتا ہے کے قصوں پر واقعات پر اور ان دونوں چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہو جائے اور اس کے ساتھ ایک چوتھی چیز کا بھی اضافہ ہو جائے گا اگرچہ وہ ان تینوں چیزوں میں ہی شامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی توحید کا ذکر جب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں سابقہ قوام کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلائل ہیں تو یہ تینوں چیزیں ہی کس چیز کو ثابت کر رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقانیت الحقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ کی جو ابتداء کی اور یہ جو انداز ہے پہلے کہا گیا الحقہ ایک ایسی چیز جس کے واقع ہونے میں جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے جس کو جٹلائے نہیں جا سکتا جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ملحقہ کیوں کہا کیا ہے وہ یہ کیوں کہا اس کے بغیر بھی بتایا جا سکتا تھا کہ وہ کیا ہے یہ اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اس کی سختی کو بیان کرنے کے لیے دیکھیں مکی صورتوں میں ہم لوگوں کو مکی صورتوں سے جو چیزیں سکھائی گئی ہیں ہمیں ان کو بہت شدت کے ساتھ سیکھنا چاہیے جتنی شدت کے ساتھ وہ سکھائی گئی ہیں مکی صورتوں میں قیامت کا بار پر تذکرہ اور ویسے بھی قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ آپ قرآن کریم کو کسی بھی جگہ سے عمومی طور پر رینڈم لی کسی بھی جگہ سے کھولیں تو آپ اس میں دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک یا دو پیجز کھلے ہوں گے ایک یا دو صفحات آپ کو چند آیات کے بعد قیامت کا آخرت کا تذکرہ ضرور ملے گا کوئی بھی بات چل رہی ہوں احکام و مسائل چل رہے ہوں بے شک توحید کی بات چل رہی ہو سابقہ قوام کی بات چل رہی ہو آئندہ آنے والی کوئی پیشنگوئیاں ہوں جا بجا آپ کو قیامت کا ذکر اللہ کی طرف لوٹنے کا تذکرہ موت کا تذکرہ جنت جہنم وغیرہ کا تذکرہ یعنی اس دنیا سے جانا ہے اس کا ذکر آپ کو بہت زیادہ کسرت سے ملے گا جب ایسا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے جو ترمیزی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثیرو ذکرہ حیدی من لذات لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کسرت سے یاد کرو یعنی الموت موت کو کسرت سے یاد کرو تو جو چیز جس کا تذکرہ جس کی باتیں ہماری گفتگوں میں ہماری باتوں میں کسرت سے ہونی چاہیے وہ ہمارے ہاں قلت میں بھی نہیں ہیں ناپید ہیں ختم ہو گئی تو یہ بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہونے کی اللہ سے دوری کی یہ بنیاد بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں یہ چیزیں اس لئے بار بار بیان کی کہ آخرت پر ایمان جو بنتا ہے آخرت پر جو ایمان بنتا ہے بندے کا اور جتنا پختہ ایمان بنتا ہے انسان اتنا ہی زیادہ باقی چیزوں پر ایمان میں پختہ ہو جانا ہے تو اللہ نے فرمایا ملحق یہ کونسی چیز ہے جس کے وقوع کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو ثابت ہو کر رہے گی جو واقع ہو کر رہے گی جو آ کر رہے گی مزید شدت کو بیان کرنے کے لئے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَ آپ کو کس چیز نے ادراک دیا کہ حقق کیا ہے آپ کو کس چیز نے بتایا کیا ہے امام صفیان الثوری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں پر وَمَا يُدْرِكَ کہا تو اس کے بعد اس چیز کا تذکرہ کیا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا اور جہاں پر وَمَا أَدْرَاكَ تذکرہ کیا اس کے متعلق بتا دیا قرآن میں آتا ہے وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَتَ تَكُونُ قَرِيبَ آپ کو کونسی چیز بتائے گی آپ کو کونسی چیز دراغ کروائے گی کہ قیامت قریب ہے کہ قیامت قریب ہو سکتی ہے اب وہ قیامت کتنی قریب ہے کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا تو وَمَا أَدْرَاكَ جب ہی کہا جاتا ہے کہ جب اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَّ آپ کو کس چیز نے ادراک دیا کس چیز نے معلوم کروایا کہ حاقہ کیا ہے تو چونکہ اس کا بتا دیا تھا کہ حاقہ کیا چیز ہے الحاقہ کا کیونکہ بتا دیا گیا کہ یہ حاقہ قیامت ہے واقع ہونے والی ہاں اس کا وقت نہیں بتائے گا لیکن یہ بتا دیا گیا کہ الحاقہ سے مراد کیا ہے وہ قیامت ہے تو فرمائے کہ آپ کو کونسی چیز یعنی کس نے بتایا یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ دیکھیں یہ چیز اس کی ہولنا کہ اس کی شدت یہ دنیا میں کوئی جان ہی نہیں سکتا کیونکہ ابھی تک واقع نہیں ہوئی تو آپ کو کس نے بتایا کس نے ادراک دیا اس چیز کا اللہ اتبارکو تعالی نے تو گویا اللہ اتبارکو تعالی اس چیز کی شدت کو بیان کر رہے ہیں جس چیز کی شدت کو اللہ بیان کر رہے ہیں وہ کتنی شدید ہوگی ہم نے اپنی زندگی میں کچھ زلزلے دیکھیں شاید ہم سب نے دو ہزار پانچ کا زلزلہ سب سے شدید دیکھا پاکستان اب جن لوگوں نے وہ دیکھا جن لوگوں نے اس کو محسوس کیا وہ رہتی زندگی تک بتاتے رہیں گے کتنا شدید زلزلہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ لوگوں کی بات ہیں یہ ہماری بات ہیں ایک ایسا زلزلہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ کہیں کہ وہ بہت شدید ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا تو وہ کتنا بڑا ہوگا پہ اسے اندازہ رہ گا سورہ الحج کی پہلی آیت ہے یا ایہنہ ستق ربکم انہ زلزلت الساعت شیئن عظیم یقینا قیامت کا زلزلہ بہت بہت بڑی چیز ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی یعنی کہا قیامت کا تذکرہ کیا اب قیامت چونکہ کسی نے نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ باتیں بیان کی جو قیامت سے کچھ تھوڑی بہت ملتی ہیں اور لوگوں کے علم میں ہیں وہ کیا سابقہ قوام کو جو حلاق کیا گیا ان کو بھی اسی طرح کے قیامت کے جو احوال ہوں گے اسی طرح کی کچھ چیزیں ان کے ساتھ پیش آئیں یعنی وہ ان کے لئے ایک قیامت تھی تو اس کے علم کے ساتھ انسان کو قیامت کا کچھ ادراک ہو سکتا ہے یعنی اس کا احساس کچھ ہو سکتا ہے وہ کتنی سخت ہوگی اللہ فرماتے ہیں قوم سمود نے اور قوم عاد نے القرعہ کو جٹلایا اصل میں قوم سمود اور قوم عاد نے صالح علیہ السلام اور رہود علیہ السلام کی قوموں نے جٹلایا تھا انبیاء علیہ وسلم کو القرعہ کو جٹانے کا کیا مطلب ہے اصل میں انہوں نے انبیاء کو جٹلایا تھا انبیاء کو جٹلایا کیسے تھا انبیاء علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے تمہیں دنیا سے جانا ہوگا اور پھر حالات کچھ ہوں گے جس کو برزخ کا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک القارعہ ہوگی ایک قیامت آنے والی ہے تو ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا تو قیامت کو جھٹلا آنے کیا کیا مطلب انبیاء کو جھٹلایا القارعہ یہاں پہ قیامت کا یہ دوسرا نام ذکر کیا گیا قیامت کے جتنے بھی نام ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم میں حیبتناک ساری نامی اس کے حیبتناک نام القارعہ کھٹ کھٹانے والی کھٹ کھٹانے والی کیوں کہا گیا زلزلے کہ اگر آپ کو یاد ہو اگر ہمارے ذہن میں ہو تو زلزلے کہا کیسا ہو رہا ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو ہلا رہا ہو کسی چیز کو دستک اتنی زور سے دی جاری ہو کہ وہ کپ کپانا شروع ہو جائے تو اس لیے اس کو کھٹ کھٹانے سے کہا گیا چیزیں جب زلزلہ آتے تو چیزیں اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کھٹ کھٹا رہی ہوتی ہیں لگ رہی ہوتی ہیں اس کیفیت کو بیان کیا گیا اس کے لیے القارعہ کا لفظ استعمال کیا گیا دستک دینے والی کچھ اہلی علم نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے القارعہ کا معنی یہ ہے کہ جو انسانوں کے دل پر جو امام ابن جلی تبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ القارعہ کھٹ کھٹانے والی کا کیا مطلب ہے جو انسانوں کے دل کو کھٹ کھٹائے گی اور کیا بتائے گی کہ کچھ ہور ناک چیزیں شروع ہو چکی ہیں آپ دیکھیں زلزلہ جب آتا ہے ڈائریکٹ اثر کہاں پہ ہوتا ہے سبحان اللہ وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی کتنے ہمت والے لوگ ہمت جواب دے جاتی ہمارے کچھ بھائیوں نے یہ دیکھا ابھی انہوں نے بتایا کہ وہ جو اس کے بعد یہ ابھی پچھلے سال یا دو سال پہلے شاید زلزلہ جو آیا تھا تو لوگوں نے اپنے بچوں کو بلڈنگز میں چھوڑ دیا خود باہر بھاگ آئے دل پر اثر کرنے والی ہوتی چیز تو القارعہ اس کو کھٹ کھٹانے والی دو وجہ سے کہا گیا ایک اس وجہ سے کہ اس قیامت کے زلزلے کی بات ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہ یہ ڈائریکٹ دلوں پر اثر کرتی کیونکہ اس میں قیامت جو قائم ہوگی بہت ساری چیزوں کے ساتھ زلزلہ بھی ہوگا اور زلزلہ انسان کے دل پر اثر کرنے والا ہے اللہ تبارک طرح ہمیں محفوظ رکھیں قوم سبود نے اور قوم عاد نے دونوں نے ہی قیامت کو جٹلایا یاد رکھیں جتنی بھی اقوام اللہ تبارک طرح نے تباہ کی قرآن میں جن کا تذکرہ آئے ان میں جو چیزیں قومن تھیں جو چیزیں ان میں عمومی اور مشترک تھیں سب لوگوں میں پائی جاتی تھی وہ شرک سب سے بڑا گناہ اس کے بعد ایک مشترک چیز یہ بھی تھی کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کے منکر تھے تمام کے تمام لوگ جن کو تباہ کیا گیا تمام قومیں جن کو تباہ کیا گیا انبیاء علیہ وسلم کو ناماننے والے تو وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس لئے اللہ تبارک طرح نے اس آخری پیغام میں قرآن کریم میں اسلام میں زیادہ توجہ اس بات پر دی اور ابتدائی کچھ سال اسی بات پر زیادہ توجہ دی کہ لوگوں کو قیامت یاد دلائی جائے لوگوں کو آخرت کا یقین دلائی جائے آخرت کا یقین آ جائے گا تو باقی تمام ایمان کے جو ارکان ہیں اور ایمان کے باقی جو چیزیں ان پر ایمان میں بننے کا پختہ ہو جائے گا اور اگر آخرت پر یقین تھوڑا سا کمزور ہو جائے پہلے یہ بتا دیا کہ قوم سمود اور قوم عاد نے جتلایا اب ان لوگوں کو جو عذاب دیا گیا وہ کیا تھا اس کا تذکرہ ہے رہے جو قوم سمود کے لوگ ہیں ان کو الطاغیہ کے ساتھ حالہ کیا گیا الطاغیہ کوئی ایسی چیز جو بہت زیادہ حد سے بڑی بھی ہو الطاغیہ کا کچھ نے معنی کیا جیسے امام مجاہد عظیم تابین میں سب سے بڑے مفسر انہوں نے اس کا معنی کیا الذنوب کہ گناہ ہیں ان کو حلاق کیا گیا بطاغیہ گناہوں کی وجہ سے تو یہاں پر سبب اگر بطاغیہ کا معنی گناہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سبب بیان ہو رہا ہے جس سے حلاق کیا گیا اگر الطاغیہ کا معنی یہ لیا جائے جیسے کچھ مفسرین نے کیا کہ اس سے مراد چیخ ہے قوم سمود کو کیسے حلاق کیا گیا تھا فرشتہ نے آ کر ان کی بسلی کے قریب کھڑے ہو کر اتنی حد سے بڑی ہوئی تھی کہ ان کے دل پھٹ گئی لا حولہ ولا قوبة اللہ بلہ اسی طرح آپ نے یہ بات سنی ہوگی نا لوگ وائس بوم بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی بوم بنایا جائے جس سے آواز اتنی زیادہ ساؤنڈ اتنی زیادہ رگلیز ہو کہ لوگ ان کے دل پھٹ جائیں تو یہ ان لوگوں کو اتاغیہ اگر اتاغیہ سے مراد سرکشی میں بڑی ہوئی چیز ہو تو پھر ریزن وجہ مراد نہیں ہوگی پھر یہاں پر کیا مراد ہوگا جس وہ چیز مراد ہوگی جس سے ان کو ہلاک کیا گیا اور وہ کونسی چیز تھی چیخ وہ حد سے بڑی ہوئی کوئی چیز تھی اور وہ کونسی چیز تھی وہ چیخ تھی جو بہت شدید تھی جو کہ انسان کی جو لیمٹ ہے سننے کی جو حد ہے اس سے زیادہ تھی ان کو اس طرح سے ہلاک کیا گیا وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا اور رہے قومِ عَاد کے لوگ یا قومِ عَاد فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا سو ان کو ہلاک کیا گیا ہوا کے ساتھ سرسرن جو بہت شدت والی اور سردی والی تھی عاتیہ اور بہت حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی تھی یعنی طوفانی ہوا تھی اور اس کے ساتھ اس ہوا میں شدت کے ساتھ طوفان کے ساتھ سردی بھی بہت زیادہ تھی تو ان لوگوں کو اس ہوا نے قومِ عَاد کو قومِ عَاد کو تباہ کر کے رکھ دیا شدید سردی والی ہوا نے اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید اس کے بارے میں کہا کہ اس ہوا کے اثرات ان پر کیا ہوئے اور نتائج ان پر کیا ہوئے فرمایا سَخْخُرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلَيْهِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ان جیسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے تو اللہ تعالی نے جتنے یہ بڑے قد کاٹ تھے ان کے جتنے یہ مضبوط تھے اتنی ہی زلت کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ حلاق کیا کہ اس کے ساتھ اور لوگوں کو حلاق نہیں کیا ہوا کے ساتھ جب ہوا کے ساتھ کوئی چیز اٹھ رہی ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تنگی اٹھ رہی ہوتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ تعالی ہم ہر قسم کی آزمائش اور عذاب سے محفوظ رکھے اگر ہوا اتنی زور اور شدت سے چلے تو یہ بڑی بڑی بلڈنگز کچھ نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں درخت اپنی جڑوں سے کر جاتے ہیں ہم میں سے شاید کسی نے نہ دیکھا لیکن ہمارے والدین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے بچپن میں ایک مرتبہ ایک ایسی آنڈی دیکھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جانور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اڑتے ہوئے دیکھیں بہنسیں وغیرہ اس ہوا میں اڑتی ہوئے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمائے رکھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تو ہوا کے ذریعے سے جو حالا کیا اس میں ان کی تظلیل تھی کہ وہ اپنے قد کار پر وہ تکبر تھے نا وہ تکبر کرتے تھے تو اللہ نے کہا یہ قد کار ہے تو یہ لو ہوا کہاں گے تمہارے قد کار اور دوسرا یہ کہ یہ کیا سبب ہے کہ سات راتیں اور آٹھ دن تک کا ہوا چلائی ایک دن ہی کافی تھی ایک گھنٹہ ہی کافی تھی کچھ منٹس ہی کافی تھی کیوں ان کی مزید تظلیل کے لیے تو تصبر کیجئے اگر ہوا ان کو کبھی اٹھا کر یہاں پٹکتی ہو وہاں پٹکتی ہو جب ان کا قد کار ہتنے بڑھے تو تن دن جلدی تو نہیں مر سکتے تھے وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی تھا کہ حکم ہوتا تو فوراں مر جاتے اللہ تعالیٰ نے سات دن تک ان کو ظلیل و رسوہ کر کے مارا موت آئے ایک دم آ جائے اور بات ہے ایک یہ کہ ترسا ترسا کر اور یہ اتنی زلت اور اتنی زیادہ بیچارگی اور مسکنت کے ساتھ مارا جائے یہ ان کے تکبر کی وجہ سے تھا سات دن تک ان کو ہوا اس طرح سے پٹکتی رہی سات راتیں اور آٹھ دن تک ان کا ہوا پٹکتی رہی حسوماً یہ ہوا کی صفت اگر ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ کاٹ کر رکھ دینے والی ہوا یا پھر یہ کہ مسلسل ان پر یہ ہوا آئی اور ان کو اس طرح سے پٹکتی رہی کہا یہ جا رہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھ لیتے جبکہ وہ عذاب کا شکار ہو چکے تھے تو وہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے کسی نے ان کو بری طرح سے پچھار دیا ہو سراکھ ہم نے مانا یہ پڑا کہ وہ آدمی جو ریسلنگ میں جو کشتی میں جس کو پچھار دیا جائے تو کشتی میں پچھارا ہوا شخص بہت اس کی حالت بری ہوتی ہے کیونکہ وہ زور ازمائی کر چکا ہوتا ہے زور ازمائی کر کے اس کی حالت بری ہوتی ہے اور بعد میں وہ گر جائے تو زلط کا بھی اور وہ شکست کا خوف اس کی جو ایک زلط ہوتی ہے وہ بھی اس کے چہرے سے نمائع ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے یہ نقشہ کیا انچا کہ وہ بلکل پچھارے ہوئے تھے ایک آدمی ویسے لیٹے اور ایک آدمی شکست خوردہ ہو فرق ہوتا ہے انہم تو وہ اتنے بڑے کٹ کٹ کے لوگ تھے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے گھما گھما کے اور ان کو پچھار دیا ہو اور ان کو ریسلنگ میں ہرا دیا ہو آگے اللہ سبحانہ وتعالی اشار فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز و نخلن خاویہ ایسے پچھارے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہو لیکن ہوں کھوک لے کھجور کے تنے سے کیوں تشبیح دی کیونکہ لیکن کٹ کٹ بہت لمبے تھے اب لمبے تو تھے وہ لیکن گرے پڑے ایسے تھے کہ جیسے کوئی تنہ پڑا باؤں کسی درخت کا لیکن اندر سے کھوک لاؤں کوئی اس میں طاقت نہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم باڈی مسلز طاقت انرجی اس پر جس آدمی نے گمند اور تکبر کیا اس کا انجام اسی طرح کا ہوتا ایسی کسی بھی چیز پر تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی چیز پر بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے تو ان لوگوں نے تکبر کیا جن لوگوں نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر دنیا کے لیے ایک عبرت ان کو بنا دیا ہمیشہ کے لیے تو اسے کسی چیز پر گمند نہیں کرنا چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے اللہ ہماری ایک بھائی ہیں آپ لوگ کو آپ سب لوگ ان کے لئے دعا کرنے کے لئے ان کو مکمل شفاہ دیں آمیس کچھ بھائی میرے ساتھ بھی گئے تھے ان کی عادت کے لئے CMH میں وہ میجر تھے اور ان کو اچانک ہی کچھ بیماریاں ڈائیگنوز ہوئیں جو بہت بڑی بڑی تھی ان میں ایک برین ٹیومر تھا کچھ اور چیزیں تھی وہ اچھے خاصے خوبصورت اور قد کاٹ کے مالک تھے تقریباً چھے سے زیادہ ان کا چھے فٹ سے زیادہ کرتا تھا سات کے قریب ہو شاید اور ماشاءاللہ چہرہ بڑا ہوا اور بہت خوبصورت بھی ہر طرح سے ماشاءاللہ اور پریکٹیسنگ بھی تھے بعمل مسلمان تھے پہلے زندگی ایسی تھی لیکن پھر ماشاءاللہ جب عمل کی طرف آئے تو پھر کوئی کمی نہیں کرتے تھے جتنا ہمارے علم ہیں جتنا میں ان کو جانتا ہوں ہمارا فیملیز کا بھی آنا جانا تھا بہت اچھے ہمارے دوست تھے ہیں بھی ابھی بھی اللہ تعالی ان کا ازمائی سے نکالیں پھر اسے کوئی بارہ چودہ سال سے شاید وہ اس بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ابھی تک زندہ تو ہیں لیکن حالت بہت ہی زیادہ ان کی بری ہے ان کی جسم کا نیچے والا دڑ بلکل وہ خوشک ہو گیا سوک گیا بلکل کام پہ چہرہ یہاں تھا اور بلکل چھوٹا سا ہو گیا اور ٹیومر کے یہاں پہ نشانات سر پہ ہمیشہ نظر آنے والے اور اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ہوں تو ابھی بھی وہ اس میں ہیں لیکن الحمدللہ صابر ہیں اور شاکر ہیں جہاں تک ہم نے دیکھا تو ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ نصیحت کریں تو انہوں نے نصیحت کرتے ہیں ایک بات یہ بھی کہی انہوں نے کہا کہ یہ جو آزمائش میرے اوپر آئی ہے ایک نصیحت انہوں نے یہ کی بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا جب وقت آتا ہے تب ہی دنیا سے جاتا ہے کہتے ہیں میں کئی ایسے لوگ اپنی انگلیوں پر گنوا سکتا ہوں جو میرے پاس آئے میرا پتہ کرنے کے لیے عزیز و اکارم میں سے دوست حباب میں سے اور وہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ بس آج کل کا مہمان ہے تو وہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں میں ابھی تک ہوں ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کیا تو میں نے کوئی ایسی مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو لیکن ایک چیز ہے کہ جو شاید میرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور اللہ نے اسی بات کو مجھے سمجھانا چاہا اور میں اس پر خوش ہوں اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں لیکن میں اس پر خوش ہوں وہ بات یہ تھی کہتے ہیں کہ میں بہترین سپورٹس مین تھا کھلاڑی تھا میں ہر چیز میں آگے ہوتا تھا اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک کھلاڑی تھا میں تو میں جب کبھی آئینے کے سامنے آتا تھا تو میں زبان سے ادا نہیں کرتا تھا لیکن میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ پرسنیلٹی ایسی ہون چاہیے چہرہ قد کاٹ اور پھورٹی اور تیزی یہ سب ایسا ہونا چاہیے کہتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو یہ سوچ بھی میری پسند نہیں آئی کہ اب ایسا میرا حلیہ ہو گیا کہ لوگ مجھے دیکھنا گوارہ نہیں کرتے اللہ پر ان کی عمر ہے تقریباً ہوگی کوئی پینتالیس کے قریب شاید کچھ بھی نہیں پینتالیس پینتالیس چیاریس کے قریب ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفاہ دے اپنی خاص رحمت سے مرد و باقی بھائی بھی اللہ ان کو بھی شفاہ دے اسے سیکھنے کے لئے چیز یہ ہے کہ ہمیں تقبع نہیں کرنا چاہیے شکلوں پر گومن کرنا قد کاٹ پر گومن کرنا اسی طرح مال و دولت پر گومن کرنا برادری پر گومن کرنا سب جہالتیں ہیں اور اس کا انجام بہت برا ہے گومن تقبر کسی بھی شکل میں ہونا بہت برا ہے اور تقبر دو صورتے میں ہوتا ہے ایک لوگوں کو حکیر سمجھنا اپنی تمام چیزوں کی وجہ سے کسی مال کی وجہ سے سمجھا جائے لوگوں کو حکیر یا لوگوں کو حکیر سمجھا جائے کہ وہ کمزور ہیں یا شکل و صورتے اتنی اچھی نہیں ہے ایک کس کو تقبر کہتے ہیں دوسرا تقبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بات کو جھٹلا دینا پتہ ہے کہ یہ حق ہے یہ کرنا چاہیے نہ کرنا اس کو جانتے بوجھتے ہوئے نہ کرنا یہ بھی تقبر ہے اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند لیں شیطان نے کونسا تقبر کیا تھا حق بات کو جھٹلایا تھا حق بات کو جھٹلایا تھا البتہ یہ بھی تقبر تھا کہ انہوں نے آدم علیہ وسلم کو حقیر بھی سمجھا تھا لیکن حق کو جھٹلایا تھا اللہ تعالیٰ کے بات اور حکم کی نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ انجام سکھایا بتایا اور اس کے بعد کہا فَحَلْتَرَوْا لَهُمْ مِمْ بَاقِيَا کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ اس میں بھی حکمت ہے جو قوم تباہ کی ہیں ان میں سے باقی نہیں ہے اج دنیا میں آپ کو انبیاء کی نسل میں سے لوگ تو مل جائیں گے ابو جہل کی نسل نہیں ملے گی آپ کو کہ اسی میں سے لوگ چلتے ہیں یعنی اسی کافر اس کے بعد اگلا اس کے بعد اگلا اور اس کے بعد اگلا ایسے لوگ نہیں ملے گی فرعون کی نسل آپ کو نہیں ملے گی دنیا میں قوم عاد سمود وہ لوگ جو حراک ہوئے ان کی نسل نہیں ملے گی دنیا میں آپ کو سبحان اللہ اللہ کہہ دیں فَحَلْتَرَوْا لَهُمْ مِمْ بَاقِيَا اللہ اکبر وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَةِ اور اس فرعان آیا اور اس سے پہلے فرعان آیا اور جو اس سے پہلے تھے فرعان سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے وہ آئے یعنی ان کا بھی ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ کرنے کے ان کو بھی یاد کرو وَالْمُؤْتَفِقَاتِتُ بِالْخَاطِعَةِ اور وہ بستیاں بھی جن کو پلٹ دیا گیا ان کے بہت بڑی خطا بہت بڑی سرکشی کی وجہ سے المُؤْتَفِقَات کون سی بستیاں تھی کون سے لوگ تھے یہ قوم الود اللہ تعالیٰ ان کو کیا عذاب دیا ان کے لئے تین طرح کی عذاب تھے اللہ حولہ و لا قبتہ اللہ باللہ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ان کے عذاب ان پر یہ تین قسم کے جو عذاب تھے اس کا سبب یہ تھا کہ ان میں یہ چیز تھی کہ وہ اپنی خواہش کو اپنے اپنی ہی جینڈر کے ساتھ پورا کرتے تھے جس کو لوات عطام طور پر کہا جاتا ہے زنا مردوں کا مردوں کے ساتھ تو یہ اصل سبب یہ نہیں تھا یہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ کیا تھا ان میں شرک انبیاء کو جتلانا یہ تو کومن بات ہے وہ کس کس شکل میں جتلانا تھا ایک شرک تھا آخرت کا انکار تھا پھر یہ تھا تو اصل یہ دو بڑے جرم تھے تمام قوموں میں باقی سب اس سے چھوٹے تھے لیکن یہ اتنا گنونہ جرم تھا کہ اس سے پہلے دنیا میں یہ کسی جگہ پہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو عذاب دیا وہ کیسے پہلے ان کی بستی کو اٹھایا ان کی جگہ سے آسمانوں کے قریب وہ پر بلندی پہ لے جائے گیا وہاں ان پر پتھروں کی بارش کی گئی جو نوکیلے پتھر تھے اور اس کے بعد یہ زمین کا اٹھایا جانا یہ ایک عذاب ہے اور پھر پتھروں کی بارش یہ دو سا عذاب ہے تیستہ عذاب ان کو پلٹ دیا گیا ان کو زمین ان کے پورے ایریے کو ہی پلٹ دیا گیا الٹا دیا گیا زمین میں دفن کر دیا گیا دنسا دیا گیا تین عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سابقہ قوام کے واقعہ اس لئے ذکر کرنے ہیں کہ ان میں دیکھیں یہ یہ غلطیاں تھی ہم اپنے آپ میں غور کریں کہیں ہم میں تو یہ غلطیاں نہیں پہی جاتی ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں کہیں قوم سمود اور قوم عاد والا تکبر تو ہم میں نہیں پہی جاتا ان والی باتیں اور اکڑ تو نہیں ہم میں پہی جاتی فرعون والی ظلم و زیادتی تو نہیں ہم میں پہی جاتی قوم لوت والی بے حیائی اور بدکاری تو نہیں ہم میں پہی جاتی تو اگر پہی جاتی تو اس سے توبہ کر لینی چاہیے کیونکہ ان کا انجام بھی ساتھی فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ تو انہوں نے ہر قوم نے اپنے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو ایک رسول کی نافرمانی کا مطلب یہ ہے تمام رسولوں کی تقزیم انہوں نے اپنے اپنے رسول کی نافرمانی کی فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی سخت گرفت کی جو کہ ان کے اس استطاعت یا سوچ سے زیادہ تھی رابعہ کے مطلب جو بہت زیادہ شدید تھی بہت زیادہ خطرناک تھی بہت زیادہ ایسی تھی جو حد سے بڑی ہوئی تھی جس کا ان کو خیال ہی نہیں تھا اور جس کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا بہت زیادہ بڑی ہی بھی ان کی پکڑکی اور اللہ تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اب دیکھیں جھٹلانے والوں کا تذکرہ کیا ساتھ ہی ان لوگوں کا جو تصدیق کرنے والے تو ان کا ذکر بھی کر دیا بے شک جب پانی سرکش ہو گیا اپنی حد سے بڑھ گیا حملناکم فل جاریہ تو ہم نے تم لوگوں کو اٹھایا سوار کروایا تم لوگوں کو لاد دیا فل جاریہ کشتیوں میں فل جاریہ کشتی میں لِنَّ جَعَالَهَا لَكُمْ تَذْكِرَوْتَمْ وَتَعِيَا اُذُنُ وَعِيَا اور یہ سب کچھ ہم نے اس لئے کیا تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لئے ان واقعات کو تمہارے لئے بنا دیں کیا تذکرہ ایک نصیحت ہے کہ یاد دہانی وَتَعِيَا اُذُنُ وَعِيَا اور تاکہ یاد کرنے والے کان ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرح نے جب یہ تذکرہ کیا کہ یہ اتنے بڑے بڑے گمنڈی لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تو انہی میں جو بہت زیادہ کمزور سمجھے جانے والے لوگ تھے اللہ نے انہوں کو بچایا کیسے قوم نوح کی طرف اشارہ کیا کہ جب ساڑے نو سو سال تک دعوت دے تیرے تبلیغ کر تیرے چند ایک لوگ مفصلین نے کچھ نہیں لکھا کہ اسی کے قریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان ہوئے تو ان کو کشتی میں اللہ تعالیٰ نے سوار کیا اس سے پہلے کشتی نہیں بنائی گئی تھی پھر کشتی جب بنائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کب ہم نے آپ کو اس میں سوار کیا کب ہم نے آپ کو اس پر لادا اور کب ہم نے اسے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ لَمَّا تَغَلْمَا جب پانی حد سے تجاوز کر گیا مفصلین نے یہ لکھا جیسے امام قطادہ رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ پانی کا حد سے تجاوز کرنا ایسا تھا کہتے ہیں کہ ہم تک جو بات پہنچی بَالَغَنَا أَنَّهُ تَغَافَوْكَ كُلِّ شَيْء وہ ہر چیز سے اوپر ہوا اور کتنا اوپر ہوا پانی خمس آشرہ ذیرہ عن پندرہ ہاتھ ذیرہ کہتے ہیں یہ درمیانے انگلے سے لے کر کونی تک کا حاصلہ تو تقریباً یہ کتنا بنتا ہے پونے دو فٹ کے قریب شاید بنتا ہے یا ڈیر فٹ کے قریب تو اگر پندرہ ہو تو کتنا زیادہ اتنا پانی ہر چیز سے اوپر بڑھ گیا تھا یہاں تھا کہ وہ جو پہاڑ تھا جس پہ نوہ علیہ السلام کا بیٹا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اس پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا اس سے بھی پانی اتنا زیادہ اوپر چڑھ گیا تھا اتنا زیادہ پانی تھا اللہ تعالیٰ کی طرح نے فرمایا اس طرح سے ہم نے تمہیں سوار کیا اور یہ سارا کچھ جو پچھے جتنے بھی باتیں تھیں یہ سب کچھ کیوں ہیں تاکہ تمہارے لئے نصیحت ہو اور ہر ایک شخص جس میں ایسی کوئی بات ایسی کوئی سرکشی آئے یا ہر وہ شخص جو انبیاء کے راستے پر چلنے والا ہو اس کو وہ ان چیزوں کو یاد کر لے تاکہ اس کو یاد کرنے والے کان یاد کر لیں اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اس کو سمجھ سوچ کر اپنے انجام کو غور کر کے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اچھے ہیں اچھا انجام برے ہیں تو انجام برا ہوگا یہ ساری چیزیں پڑی میرے محترم بھائیو لیکن ہم نے اس سے کچھ بھی نہ سیکھا ہمیں یہ یاد ہی نہ رہی ہماری زندگی ایسے گزرے ایسے گزرے ہماری عادات ہماری سرکشیاں ہمارے گناہ ہماری خطائیں وہ ایسے چل رہی ہوں کہ جیسے دنیا میں قوم سمود قوم آدھنام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی کوئی فیران تھا ہی نہیں کوئی قوم لوت جیسی اور ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ تھا ہی نہیں اللہ کہتا ہے نہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ سن لو سن لیا اچھا ایسا ہوا تھا بہت غور سے توجہ سے سن لیا یہ مقصد نہیں ہے یہ نصیحت اور یاد دیا نہیں ہے تاکہ تم یاد کر لو سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری آج میں فرمائے ایک سو گیارہ نمبر آیت میں یہ واقعہ بیان کیا کہا یہ جو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں عقل والوں کے لئے اس میں نصیحت ہے تو ہم سب لوگوں کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہئے اللہ تبارکتا ہمارے حالتوں پر رحم فرمائے اور اللہ تبارکتا ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں اور انبیاء علیہ وسلم کے وہ رساہ ہمیں شامل کر لے اور ہمیں علم نافع نصیب کریں سبحانکاللہم و بحمدکہ اشہد اللہ الہ الا انتا استغفیل و قباتو